اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو بے حد ڈراما سیریل کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عربہ اقبال جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے عربہ تو مولوی کہتا ہے عربہ اقبال بنت اقبال احمد آپ کو بحق کے مہر ایک لاکھ روپیہ سکھا راجل وقت نکاح قبول ہے جگنو کہتی ہے کہ نہیں حمزہ سے محبت نہیں زد ہے میری چاہے کوئی جان جائے یا کھیسی کی جان جائے جگنو کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اتنے میں حمزہ سونیا سے نکاح کر لیتا ہے تو جگنو کو کہتا ہے بھول جاؤ اس محبت کو جگنو دیکھو حمزہ بھائی نے اس سونیا سے پسند کی شادی کی ہے جگنو کو غصہ آ جائے گا اور کہے گی کہ ساری دنیا کے کہ ساری دنیا کے سامنے یہ محبت ختم ہو جائے گی دیکھ لینا تم حمزہ حمزہ کہتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا ہاتھ چھوڑو جگنو جگنو اس کا ہاتھ میں ہی چھوڑتی وہ کہتی ہے کہ یہی تو میں چاہتی ہوں سب دیکھنے تو ناظرین اسی اپیسوڈ میں ہم آپ کو آگے اگہ کریں گے جگنو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی مجھے یہ شادی نہیں کرنی سونیا حمزہ سے کہتی ہے اگر ممہ نہیں مانی تو تم کیا کروگے تو ناظرین حمزہ کہتا ہے کہ نہیں کریں گے شادی پھر یہ شادی سونیا کہتی ہے کہ حمزہ نہیں کریں گے شادی ہاو مینز حمزہ کہتا ہے واتس مین جگنو اتنے میں جگنو کے گھر مہمان آتے ہیں جگنو کو دیکھنے جگنو کہتی ہے جگنو کے گھر مہمان آتے ہیں اور کہتے ہیں بھابی جگنو کہتی ہے مجھے بھابی مت کہو میرا نام جگنو ہے اور سارے مجھے جگنو ہی کہتے ہیں ادھر حمزہ جگنو سے ملنے جاتا ہے تو حمزہ کہتا ہے تمہیں کیسے پتا میں اداس ہوں جگنو کہتی ہے کہ میرا دل بتا دیتا ہے حمزہ کہتا ہے کہ آپ کا دل اور کیا کیا بتاتا ہے جگنو کہتی ہے سب کچھ حمزہ کہتا ہے کہ ابھی بتاؤ میرا دل میرے بارے میں کیا بتا رہا ہے جگنو کہتی ہے بتا دو حمزہ کہتا ہے کہ بتا دو جگنو کہتی ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں اس اپیسوڈ میں نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں کہ جگنو کی شادی حمزہ سے ہوتی ہے یا سونیا کی شادی حمزہ تو آپ سب ناظرین سے روکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور مزید